موسیقی کیا آپ لوگوں کو بالوں میں باریک ورکنگ کرنا ٹویسٹنگ کرنا ڈیفکلٹ لگتا ہے تو آج میں آپ کو ہیک بتاؤں گی آپ نے اپنی کومب لینی ہے ٹیل کومب اور اس کے پیچھے جو آپ کو ایک سلائی سی نظر آرہی ہے یہ بہت سمودھ طریقے سے دونوں طرف سے اس کی شیپ بنی ہوئی ہے مطلب ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ آپ کو کیا آپ کے سکیل کو جو ہے وہ ڈیمیج کرے گی تو اس کے ساتھ آپ بہت ہی آسانی سے بہت ہی باریکی سے بڑے پیارے پیارے ٹویسٹ بنا سکتے ہیں آج آپ کو ٹویسٹ بنانے کا جو ہے وہ ہے ایسا بتاؤں گی کہ آپ ایزیلی طریقے سے اگر مطلب کی ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے سر میں ہی ٹویسٹ بنائیں آپ نے مطلب بازو کا تجب انسان کیریشن کر رہا ہوتا ہے ہیس ٹائلنگ میں تو کوئی سائیڈ پہ تھوڑے سے ٹویسٹ بنا لیتا ہے ٹھیک ہے کوئی فرنٹ پہ ایک دو ٹویسٹ بنا لیتا ہے تو ہیس ٹائلنگ میں ایک دم سے جان آ جاتی ہے تو اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ٹویسٹنگ سلائی کے مدد سے جو ہے وہ آسانی سے ایک سیکشن نکال کے نیٹ سیکشن آپ نے بس نکالنا ہے کیونکہ جتنا زیادہ آپ کے سیکشن نیٹ ہوتے ہیں کیونکہ جب آپ کی مانگ نظر آ رہی ہوتی ہے نا ٹھیک ہے تو اس دوران میں اگر آپ کی مانگ ٹیڑی میڑی ہوگی تو پھر آپ کو ورکنگ کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی مانگ بلکل ایکول ہوگی اچھے طریقے سے سٹریٹ ہوگی تو آپ جتنی بھی ورکنگ کریں گے وہ نیٹ اینڈ کلین ہوگی اور اس طرح سے جب آپ تھوڑی سی پریکٹس کرنے کے بعد سٹائلنگ کرو گے تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ خوبصورت دیکھے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے چند ہی منٹ میں بس یہ ہے کہ سلائی میں کچھ تیر ٹائم کے بعد پھر آپ بال تھوڑے سے وہ مسئلہ پھنسنا شروع ہوتی ہیں تو سلائی کو تھوڑا سا کھینچ کے لوس کریں اور پھر آپ جو ہے وہ نیچے آکے ایک اچھی طرح سے جو ہے وہ گریپ والی پین کیونکہ اتنے بریق سیکشن پر آپ کی ٹپ والی پین جو ہے صرف وہ ہی یہاں پہ گریپ دے گی دوسری جو پیند ہوتی ہیں وہ مشیل ہوتی ہیں یا پھر اس ٹویسٹ کو آپ گھوما کے پیچھے تک لیں اور وہاں پر لاکر اس کی پین اپلائی کریں گی تو یہ اچھے طریقے سے جو ہے اب بیٹھا رہے گا ٹھیک ہے کھولے گا نہیں تو یہ میں نے اس طرح سے اس پر پین اپلائی کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس ٹپ والی پین ہے اور یا پھر ہم بھی میں آپ کو آگے سل کے ایک اور میتھرد بتاؤں گی اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہو اگ دوسری نہیں ہے کہ جتنے ٹویسٹ میں نے آپ کو بتا سکھا رہے ہیں کیونکہ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکوں اس لیے میں نے زیادہ ٹویسٹ ہیر میں بنائے ہیں ٹھیک ہے آپ دو تین صرف ٹویسٹ جو ہیں وہ بالوں میں بنائیں چاہیں تو ایک سائٹ پہ بنائیں ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کی مانگ آتی ہے اس سائٹ پہ جہاں پر آپ کا چھوٹا حصہ رہ جاتا ہے مانگ کے ایک سائٹ پہ وہاں پر بھی اگر آپ صرف اونلی وہیں پر ہی بنائیں گے وہ بھی میں آپ کو سکھ کیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں کیونکہ بہت زیادہ کریشن جو کہ میں اپنے مائنڈ سے کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کر رہی ہوتی ہوں آپ اگر بہت زیادہ ٹک ٹوک بغیرہ بھی دیکھتے ہوں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ مطلب سرچنگ وہیں سے ہی کرتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی کون سے بندے کیا کیا ورکنگ کر رہے ہیں لیک لیکن ان کو پھر اپنے ذہن سے نیو آئیڈیاز میں کنورڈ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے تو لائک بندہ ہی ہے ٹھیک ہے تو لائک ضرور کیا کریں اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ نے فٹا فٹ سے جو ہے کہ بہت کوئی کاپ کر دیکھیں میں نے اتنے زیادہ تقریباً ان کے فول فرنٹ ہیر میں جو ہے وہ ٹویسٹ کیے تھے اور جسٹ یہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پینسل سوئی ورک جیسے نیڈل ورک کا جاتا ہے نا بیسے کا کوئی ورکنگ ہے مزہ بھی بہت زیادہ آ رہا تھا اس ٹویسٹ کو آپ سارے ٹویسٹ کو جیسے یہاں پر ہم لوگوں نے سارے فرنٹ پر ٹویسٹ رکھے ہیں آپ چاہیں تو ان ٹویسٹ کو پیچھے کی طرح بھی رکھ سکتے ہو فرنٹ سے کچھ بال اوپن بھی رکھ سکتے ہو یہ آپ نے آگے کرییشن جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کرییشن آپ نے اپنے مائنڈ سے خود سے کرنی ہے ضروری نہیں کہ جیسے آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے ان ہی � آپ جسٹ ٹو بنا سکتے ہیں جسٹ جیسے ابھی آپ کو سائٹ پر دکھایا جا رہا ہے ادھر والے بال بالکل آپ نے نیٹ کا رکھ لینے ہیں اور سائٹ والے بالوں میں آپ نے جو ہے وہ تین چار ٹویسٹ بنا کے اور پیاری پیچھے پینز لگا دینی ہے تو یہ اس طرح سے آپ کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہیسٹائلز جو ہیں وہ بنتے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا ذہن لگانے کی بات ہوتی ہے اور انسان اپنی ہیسٹائلنگ خود سے جو ہے وہ بنا سکتا ہے اور ایک پراؤ یہاں پر آپ نے مطلب ٹویسٹ کسی کی ہیلپ لے کے پکڑوا بھی سکتے ہیں تاکہ تینوں ٹویسٹ کو ایک ہی پینزے کور کر سکے کیونکہ پیچھے بہت زیادہ پینز لگ جاتی ہیں تو وہ تھوڑا مطلب اتنا اچھا نہیں دکھتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اگر ان کے بال بہت لینٹھی ہیلڈی اور خوبصورت بال ہیں تو اس طرح سے آپ سٹائلنگ ان کی جو ہے وہ کر سکتے ہو بہت زیادہ پیاری لگتی ہے اور امید ہے بہت مزا آ ہوگا آج کا یہ ویڈیو دیکھ کے بہت کچھ سکنے کو بھی ملا ہوگا تو اگین کہوں گی لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا ابھی تک چینل کو ہمارے سبکرائب نہیں کیا ہے ٹھیک مزے کا کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اس کے ساتھ ہی جاتے دیجئے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ